ہلو این اسلام علیکم کیا حال ہے سب لوگوں کے امید ہے سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اکتم مزے میں ہوں گے میں بھی بالکل ٹھیک ہوں بس آپ سب کو پتا ہے موسم کی وجہ سے تھوڑے سے آپ انڈ ڈاؤن سب کے ساتھ ہی چلتے رہتے ہیں تو کچھ میرا بھی ایسا ہی حال ہے چلیں آج میں بتاتی ہوں کہ آج ہم کیا پکا رہے ہیں آج ہم بنانے جا رہے ہیں گرین چکن کڑائی گرین چکن کڑائی عموماً سب ہی لوگوں کو بہت پسند ہوتی ہے اور خاص کر بچے تو بہت ہی شوق سے کھاتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر میں نے کیا کیا چیزیں ڈالی سب سے پہلے ہم نے تیل دیا کڑائی کے اندر ہم نے تیل ڈالا تیل کے اندر ہم ڈالیں گے میتی دانا میتی دانے کے بیچ چھو ہوتے ہیں وہ ڈالیں گے ہم یہ دیکھئے اس کو ہم ڈال دیں گے اور اس کو ہم بلکل چلائیں گے اور کالا نہیں کریں گے اس کو ہم نے تھوڑا سا کڑکڑ آنا ہے چیزیں کہتے ہیں میں نے یہاں چکن لیے تقریباً تین پاو چکن یعنی ساڑھ سات سو گرام ہے یہ پوری ایک کلو نہیں لی آپ کی مرضی ہے آپ جتنا رہنا چاہیے میرے پاس ایک تین پاو چکن اس کا وزن ہے اور اس حساب سے ہم پکائیں گے اور یہاں پہ آپ میں نے دیکھا ہے میتی دانا ہو گیا ہے تقریباً اس کو بلکل جلائیں گے نہیں اس سے پہلے ہم اس کے اندر لیسن ادرک میرے پاس یہ پسا ہوا ہے اس کے ہم چمچے ڈالیں گے ابھی میں نے دو چمچے ڈالیں گے اب میں ایسے ہی دو چمچے اور ڈالوں گی اور پھر ان کو مکس کریں گے تاکہ مسالہ بھی ایک تم جلنے نہ لگے اور یہ اچھی طرح سے بھنسا جائے مطلب اس کے اندر جو کچائند ہے نا لیسن کی اور ادرکی وہ نکل جائے ٹھیک ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسالہ یہاں پہ بھون رہا ہے اب ہم اس میں تھوڑے سے مسالے شامل کریں گے یہاں میں نے لیا نمک ایک ٹی سپون بھر کے آپ چاہیں تو ہسپے زیادہ جو آپ لوگوں کی گھر میں جیسا کھایا جاتا ہے ویسے نمک ڈالیے اور ہلدی لیں گے ہم یہاں میں نے لیا ہاف ٹی سپون سے تھوڑی سی کم ہلدی بہت زیادہ نہیں ڈالیں گے ورنہ ہلدی کا پھر آپ کو پتہ ہے ایک الگ سارا سارا تیزی آجاتی ہے وہ ٹیسٹ مجھے نہیں اچھا لگتا آپ کو پسندے تو آپ زیادہ ڈالیں پر جتنی ضرورت ہے میں نے اتنی ڈالی ہے اس کے اندر تھوڑا سا میں نے پانی ڈالا ہے پانی ڈال کے اب ہم اسے تھوڑا سا بھونیں گے تاکہ اس کی کچائیں نکل جائے اور یہ اچھی طرح سے اس کا تیار ہو جائے اور بھون جائے اب یہ میں نے لی ہے یہاں پر کالی مرچیں یہ ایک ٹی سپون سے تھوڑی سی کم ڈالوں گی میں آپ چاہئے تو ڈال سکتے ہیں جتنی آپ نے ڈال لی ہے اور یہ میں نے لی ہے وائٹ پیپر وائٹ پیپر ڈالیں گے ہم وائٹ پیپر بھی میں نے تقریباً ایک ٹی سپون کے قریب قریب لی ہے لیکن پورا ایک ٹی سپون نہیں ہے اسے بھی ڈال کے ہم اس میں چلا لیں گے مکس کریں گے اور یہاں میں نے مسالہ پیس کے رکھا تھا اس میں میں نے لیا ہے ایک باول دھنیا ہاف باول بودینہ اور چھے سے ساتھ ہری مرچیں ان کو میں نے پیس لیا ہے اس وجہ سے میں نے ہری مرچیں کیونکہ ہری تیز ہیں تو وہ میں نے بہت زیادہ نئی لیں اور اس کی وجہ سے میں نے مرچیں بھی ہاتھ روک کے یعنی کالی میرا جو وائٹ پیپر میں نے ہاتھ روک کے ڈالی ہے کیونکہ وہ سب ہم نے پیس کے اور وہ اس کے اندر ہم نے شامل کر لیا ہے اور اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے دہی جو کہ دو سو برام دہی لے لیا ہے میں نے اس کو ہم اچھے سے پھینٹ لیں گے پھینٹ کے دہی ڈالنے سے بہت اچھا ٹیکسچر ہو جاتا ہے اور اس کے اندر شامل کر دیا ہے اچھا میں نے چکن شروع میں نہیں شامل کری بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں شروع میں چکن ڈال دیتے ہیں وہ ان کی اپنی مرضی ہوتی ہے لیکن میں چکن اس لیے نہیں ڈالتی شروع میں کیونکہ اس کو چلانے میں بھنائی کرنے میں چکن کیونکہ جلدی گلتی ہے تو پھر اس کی بوٹیاں ٹوٹ کے الگ ہو جاتی ہیں وہ میں نہیں کرتی ہاں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ آئل کے اندر چکن ڈال کے اور اس کو تھوڑا سا گولڈن براؤن کر کے یعنی وائٹ کر کے جب تھوڑی چکن ہو جائے فرائے اور اسے آپ باہر نکال کے الہدہ کر کے رکھنے سیپریٹ پھر جب آپ نے ڈالنی ہو تیاری پہ تب ڈالیں لیکن میں یہ ڈبل ڈبل کام نہیں کرتی تو اس وجہ سے میں نے نہیں ڈالی اور میں نے اب شامل کریے جب مسالہ اچھے سے بھن گیا ہے تو میں نے چکن ڈال دی ہے اور تھوڑا اس کو ہم مسالے میں مکس کریں گے اور پھر ہم اس کا ڈھککن ڈھاک دیں گے جب تک مسالہ گل رہا ہے یہاں پہ اچھا چکن ہماری تقریباً گل چکی ہے اس کو میں نے چیک کر لیا ہے میں ہمیشہ نل ایسا نترک پسا ہوا نہیں کھٹا ہوا استعمال کرتی ہوں اس سے آپ کے کھانے کا ایک الگ اور بڑا مزتار قسم کا ذائقہ ہوتا ہے چکن میں جس کے اندر پانی اپنا چھوڑا ہے اس کو ہم تھوڑا سا خوش کریں گے تیز آنچ پہ آنچ میں نے تیز کی ہوئی ہے اور اس پر ہم چکن کو پکائیں گے یہ میں نے لیے دو ٹیبل سپون کریم اور یہ تھوڑا سا سڑسوں کا تیل ہے تقریباً چار ٹیبل سپون ٹھیک ہے آپ کے اوپر ڈپینٹ کرتا ہے اگر آپ کو بہت زیادہ سڑسوں کا تیل پسند ہے تو آپ پوری چکن بھی سڑسوں کا تیل میں پکا سکتے ہیں لیکن کیونکہ میں نے شروع میں کوکنگ آئل لیا تھا مجھے بہت سڑسوں کا تیل نہیں پسند کہ بلکل اس کی تیزی نہیں چاہیے تو میں نے تھوڑا ٹیسٹ اور ٹیچ تینی کے لیے تھوڑا سا سڑسوں کا تیل لیا ہے اور آپ کی مرضی آپ جتنا رہنا چاہیں چلے اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے کریم جو میں نے آپ کو بتایا دو ٹیبل سپون کریم ہے اسے ہم اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اور پھر ہم اس کے اندر تیل بھی ڈال دیں گے ابھی تیل بھی میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اس سے ایک الگ ہی سپڑتس قسم کا سنہرہ مسددار قسم کا ذائقہ آیا ہے اور اب ہم ہلکی لوگ کر کے اور اس کا ڈھککن ڈھاک دیں گے تاکہ اس کا تیل تھوڑا اوپر آ جائے یہ جو کریم اور دہی اور یہ سب کچھ مکس ہوکے ایک ٹیچچے بنائے اس میں تھوڑا سا تیل نظر آئے اس کا ہم ڈھکنا بند کریں گے یہ دیش کی ہے ناظرین قریبا یہ تیار ہو چکی ہے اب ہمیں سے ڈش آؤٹ کریں گے اور یہ میں نے یہاں پہ اپنی ڈش میں ڈش آؤٹ کر لیا ہے اس کڑائی کو اور آپ دیکھیں کتنی مزددار اور چٹپٹی لگ رہی ہے یہ اور خوبصورت کتنی لگ رہی ہے اور اس کو میں نے کھایا اور کھا کے بتا رہی ہوں بہت ہی مزددار بنی تھی ہے بہت ہی ٹیسٹی بنی تھی تو آپ لوگ بھی اسے ضرور اپنے گھروں میں ٹرائے کریں اور ضرور اسے پکائیں یہ بلکل بھی مشکل نہیں ہے بہت ہی ایزی ریسپی ہے اسے آپ لوگ جب چاہے پکا سکتے ہیں اور پکوا بھی سکتے ہیں تو ضرور اسے ٹرائے کریں اور پھر مجھے کھا کے بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی